سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ اکبر مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اوٹنی پر سوار تشریف لائے اوٹنی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین دو یتیموں سے خرید لیا خجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی آٹھ سو پانچ مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لئے ایک مثال بن گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات حجری میں مسجد نبوی میں دو ہزار چار سو پچھتر مربع میٹر کی توصیح فرمائی سترہ حجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک ہزار ایک سو مربع میٹر کی توصیح کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتیس اور تیس حجری کے دوران نہ صرف یہ کہ چار سو چھانوے مربع میٹر کی توصیح کی بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستنوں کو سیسے سے مضبوط کیا مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں دو ہزار تین سو انتر مربع میٹر کی توصیح کے لئے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے نئی عمارت تین سال کی مدت میں ایک کیانوے ہجری میں تیار ہوئی جس میں کمبد اور دو مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر تلائی کام اور نہایت اندار مینہ کاری تھی ایک سو اکسٹھ ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو دو ہزار چار سو پچاس مربع میٹر کی بوسط دی اور پوری عمارت کو نقش نگار سے آرازتہ کیا بارہ سو تیتیس ہجری میں آل عثمان ستا لکرکنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گمبت کو دوبارہ تعمیر کر آیا اور بارہ سو پچپن ہجری میں انہوں نے گمبت پر سبز رنگ کرایا جس کی وجہ سے وہ گمبت خزرہ کہلاتا ہے اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی حتیٰ کہ بارہ سو پینسٹھ ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے اروس المزاجد بنا دیا انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو ایک ہزار دو سو تیراندے مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا اس کام کی تکمیل میں تیرہ برس صرف ہوئے مسجد حرام کے بعد مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لئے دوسری مقدس ترین مسجد ہے جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لئے حاضر ہوتے ہیں سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے تیرہ سو اڑسٹھ ہجری میں مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا تیرہ سو ستر ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کسن کے بنیاد رکھا یہ مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی مہدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ پانچ برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا وجد کرتی ان ہوا کو سلام فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے آزمین حج اور عمر کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا تیرہ سو پچھتر ہجری میں آزمین حج کی تعداد ایک لاکھ تھی جو تیرہ سو نوے ہجری میں دس لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں بیس لاکھ تک جا پہنچی باز مہرین کی پیش گوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں آزمین حج کی تعداد پچاس لاکھ ہو جائے گی تیرہ سو تیرہ سو تیرہ ہجری میں شاہ فیصل نے آزمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شید نامیر کرانے کا حکم دیا تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا چونہ سو دو ہجری میں خادمِ حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیل کرنے کا فرمان جاری کیا خادمِ حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں تین سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں پانچ گناہ توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع سو گناہ تھی نو سفر چودہ سو مانچ ہجری کو خادمِ حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا شاہ فہد نے منصوبے کی تکنیل کی مدت چھ سال مقرر کی اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا خادمِ حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا قدیم شہر صدیوں سے آزمین حج کی خدمت کر رہا تھا لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولت